جی کے میڈیا میں آپ لوگوں کا سواگت ہے بھارت کی اگر بات کرے تو بھارت کی سب سے بڑی سینہ انڈین آرمی ہمیشہ سے ہی جب بھی میں انڈین آرمی کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے دل میں یہی آتا ہے جو سب ہی لوگوں کے آتا ہے جو سب ہی ہندوستانیوں کے آتا ہے انڈین آرمی کو سلیوٹ کیا جائے کیونکہ انڈین آرمی جیسی آرمی نہ ہی کسی اور دیش کے پاس ہے جس طرح سے جذبے کے ساتھ ہماری انڈین آرمی لائن آف کنٹرول اور ہماری باقی جتنی بھی ہماری فورسز ہیں انٹرنیشنل بورڈر کی رکشہ کرتی ہیں اس چیز کو لے کر ہمیں ہمیشہ سے ہی اپنی آرمی اپنی باقی آرم فورسز کو سلیوٹ کرنا چاہیے اسے سب میں ایک اور خوش خبری کی بات یہ بھی ہے کہ اگر بات کی جائے جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر سے کافی سارے ہمارے جو بچے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں چاہے اس میں ان میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں لیکن وہیں جمہو کی ریاستی ڈسٹرک کی ہماری جمہو کی بیٹی سانیا راجپود سانیا راجپود جی کے بارے ہم بات کریں تو پہلی ایسی مہیلہ ہے جو فرسٹ ایسی ویمن ہے جو ٹکی ٹیکنیکل اینٹری SSC جسے شارٹ سرویسز کمیشن کہتے ہیں انڈین آرمی میں اس کے اندر سلیکٹ کی گئی ہے ایسی دو اور لڑکیاں بھی ہیں جن میں سے ایک اتر پردیش اور دوسری جو ہیں مدھا پردیش سے ہے اور تیسری ہماری یہاں کی سانیا جمہو کے ریاستی علاقے کی ہے آئیے آپ کو جیکی میڈیا پہ ملوانے جا رہے ہیں ہم سانیا راجپود جی سے اور باتشیت کریں گے کہ آخر کار یہ کیا ایگزام رہتا ہے اور اگر باقی بچوں کو بھی یہ ایگزام کرنا ہو تو کس طرح سے کر سکتے ہیں سانیا جی سب سے پہلے یہ جو شورٹ سروس کمیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کیونکہ انڈین آرمی کی یہ جو ایک اسٹیم رہتی ہے جو باقی بچے خاص کر کے جو مہلائیں ہیں وہ اس بارے میں نہیں بھی جانتی ان کے بارے میں تھوڑا سا مطلب وہ بھی اس چیز کے بارے میں جانے ایسا کوئی کمپلیکس پروسیس نہیں ہے ہماری رٹن ایگزامز بھی ہوتے ہیں سیڈی ایس اور ایفکیٹ جن کے تروں آپ آمی یا ایف فوس یا نیوی میں جا سکتے ہیں اور یا اگر آپ نے لاغ کری ہے یا آپ نے این سی سی جوائن کری ہے آپ کے پاس سارے سیٹیفکیٹس ہیں این سی سی کے یا پھر آپ ٹیکنیکل بیکگراؤن سے ہیں تو آپ ڈائریکٹ انٹریز کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کا کچھ شوٹلس کرنے کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے جس کے تروں تو میں گئی ہوں میری ڈائریکٹ اسی سی بھی تھی میں تیکنیکل بیکگراؤن سے ہوں اور میری سی جی پی اپنی پرسنٹیج اچھا تھا تو میں شوٹلسٹ ہو گئی اور میں نے ایک آئے کر سکتے ہیں تو آپ اس کے تروں بھی جا سکتے ہیں تو جب آپ کی جتنی بھی پرسنٹیج ہوگی ان کا جو بھی کٹ آف ہوگا اس کے تروں پھر آپ کو میل آ جائے گا آپ شوٹلسٹ ہو گئے ہیں آپ اسی سی سی بی کے لیے آ سکتے ہیں تو then you can go for the SSB تو SSB کا 5 days long process ہوتا ہے پہلے دن screening ہوتی ہے جس میں وہ لوگ چھانٹ لیتے ہیں کچھ بچوں جن لوگوں کو جن کو ان کو examine کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چار دن کا exam ہوتا ہے جس میں دو دن gto ہوتا ہے physical task ایک دن pi ہوتا ہے personal interview اور ایک دن psychology test ہوتا ہے جو کی ایک written test ہوتا ہے تو اتنا کوئی complex process نہیں ہے اور اتنا بھی کچھ پڑھنے لکھنے والا نہیں ہے کہ ہاں بہت تف ہوگا ایسے کرنا پڑے گا ویسے کرنا پڑے گا ویسا کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی easy process ہے آپ آرام سے چاہ کر آرام سے وہ چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت basic ہے اور ہاں کچھ تف نہیں ہے آپ join indian army کی site پہ جائیے وہاں پہ forms نکلتے رہتے ہیں تو آپ form بھریے آپ shortlist ہوئے آپ جائیے exam دیجئے اور بہت beneficial ہے اگر آپ ہو جائے سانی جی اس کے ساتھ جو میں نے اسٹارٹ میں بولا کی ہمارے جمہو کشمیر کے لئے بہت بڑی بات ہے اور آپ ریاسی ڈسٹک سے ہیں ریاسی سے بات کریں تو ہمارے کافی سارے ایسے youngsters ہیں جو باہر نکل رہے ہیں چاہے وہ singing کے stream میں آپ جانتے ہوں گے انجوشہ ہے ریاسی کی تو کافی اچھا نام کمایا انہوں نے نہ ہی صرف انڈیا میں باہر بھی اسی طرح سے اب آپ انڈین آرمی میں بھی جا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے خاص کر کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن ریاسی کے بارے میں بہت 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 خوشی کی بات ہے actually میں ریاسی ڈسٹک کے بھی بہت پیچھے گاؤں ہیں پونی بھارکر کے نام ہے اس گاؤں کا میں اس گاؤں سے ہوں میرا گاؤں بہت بہت beautiful ہے پر وہاں پہ مطلب جو ایک سٹوڈنٹ کو چاہیے آگے بڑھنے کے لئے وہ سوا نہیں ہے actually وہاں پہ روڈز نہیں ہے وہاں پہ سکولز دو تین کلومیٹرز دور ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کا بہت پرابلم ہے وہاں پہ پانی کا بہت پرابلم ہے لوگ بہت دور جاتے ہیں پانی لینے کے لئے تو میں بہت چھوٹی تھی I was about two or three years old جب میرے مام پاپا ہمیں لے آئے تھے باہر کیونکہ میرے فادہ آمی میں تھے I told you تو ہم پاپا کے ساتھ چلے گئے تو پھر وہاں پہ میری سٹاڈیز میری گراجویشن سے باہر سے ہی ہوئی ہے میں نے اپنی میجر سکولنگ کے وی ادھمپور سے کی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک سال کا ڈراؤپ لیا تھا I was preparing for JKCET لیکن ساتھی ساتھ میرا scholarship scheme تو میں پیسیفک یونیورسٹی راجستان چلے گئی تو وہاں سے میری گراجویشن ہوئی میں نے بی ٹیک کیا ہے سیویل انجینئرنگ میں اور میرے اگریگیٹ پرسنٹیج ہے 82.36 جس کے بیسس پہ میں شورٹ لیسٹ ہوئی SSB کے لئے سانیا اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور پوچھنے چاہوں گا کیونکہ فیملی بیکگراؤنڈ آپ کی پوری انڈین آرمی سے ہے فادر صاحب انڈین آرمی کے ساتھ تھے اور ساتھ میں آپ کی گریند فادر بھی تو کہیں نا کیا بچپن سے ہی یہ سوچا ہوا تھا کہ انڈین آرمی میں ہی جانا یا پھر ممہ پاپا نے یہ بولا تھا کہ پاپا کی طرح انڈین آرمی میں ہی جانا ہے نہیں 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 انہوں نے ہمیشہ freedom of choice دیا ہمیں میں چاہتی تھی کہ مجھے medical لینا ہے یا non medical لینا ہے تو وہ میرا decision ہوگا اس میں کوئی interfere نہیں کرے گا میری دیدھی چاہتے تھے کہ ان کو کیا سبجیک لینا ہے ان کو لائف میں کیا کرنا ہے میری دیدھی تانیا راجپوچ she's a gold medalist in ec اور وہ ان کا teaching میں انٹرس ہے تو she's opting for teaching وہ سامبہ college میں پڑھاتے ہیں ابھی وہ وہاں پہ lecturer لگے ہوئے ہیں تو یہ پوری پوری اپنی choice ہے آپ کو کیا کرنا ہے پر جو ایک انڈین آمی کی uniform ہے اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ہوتے ہیں پر میرے تو گھر میں لوگ گھومتے ہیں اس uniform میں تو اچھا لگتا تھا ہمیشہ ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ آمی میں اس سے اتنی affection ہو جاتی ہے وہ uniform اتنی زیادہ attractive ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا ہاں بڑے ہو کہ میں بھی ایسی uniform پہنوں گی مطلب ایسے سوچا نہیں تھا کہ ہاں سچ میں کر لوں گی پر ہاں کر لیا تو میں بہت خوش ہوں کہ ہاں پہلے ٹین میں بھی ہو گیا تو اس کی بھی بہت بہت خوشی ہے پر ہاں جو بھی آمی والوں نے دیکھا ہوگا مجھ میں میرے دادا جی میرے پاپا جو ہمارے فیملی میں میرے اور بھی میرے پاپا کے کازن وغیرہ میرے دوتاو جی ان سب کے ہی گن ہیں میرے مجھ میں آپ کی جو بیٹیاں ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں پلیز تب مٹھائیاں بانٹوں کیونکہ سب سے زیادہ میٹھا وہی گھولتی ہیں پریوار میں اپنے ہی نہیں دوسرے بھی تو لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے لکھانا چاہیے اور ان کو جو من کرے وہ کرانا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے ہر کوئی ایک ہی پروفیشن میں جائے کوئی ٹیچر بننا چاہتی ہے کسی کو سلائی کا شوق ہے کسی کو بنائی کا شوق ہے سب کچھ اچھا ہے ہر کچھ بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا مجھے ایسے لگتا ہے تو جو جو لڑکی کرنا چاہتی ہے اس کو کرانا چاہیے لڑکی نہیں لڑکے بھی سب کو کرانا چاہیے ایکول رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو مہلائیں ان کو ایکول ستھان ملے کیونکہ بہت پچھڑ گئے ہیں ہم لوگ بہت پیچھے رہے گئے ہیں جو عورت ہوتی ہے وہی سب سے بڑا وہی جنن ہی ہوتی ہے تو وہی سب کچھ کر سکتی ہے تو اگر ہماری عورتیں educated ہوں گی تو ہمارا دیش بہت 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 آگے جائے گا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اور آپ کو آخیر میں ایک بار پھر سے بہت بہت شب کامنا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے نہ ہی صرف جمہو کا پورے جمہو کشمیر کا نام روشن کیا اور اپنی فیملی کا خاص کر کے نام روشن کیا ہے اس کے لئے سانیا جی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے